اسلام علیکم جعفر سین پاکستان پروپٹی لیڈرز بہریہ ٹاؤن کراچے کی پریٹ فارم سے اور آج میں لوکیشن پہ ہوں پی پیل کے اپنے پروجیکٹ پہ جو پہلا پروجیکٹ ہم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کا پہلا پروجیکٹ جو کہ لیبرٹی کمرشل 11A کا جو لیبرٹی کمرشل ہے وہاں بننے جا رہے ہیں باقی اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے اس کی ساری تفصیلات ہم جانیں گے میرے ساتھ ہیں عثمان علی اسلام علیکم یہ پروجیکٹ منیجر ہے تو یہ ساری ڈیٹیل اس کی ہمیں دیں گے اس کے گراؤنڈ پہ کیا چیزیں ہیں گراؤنڈ پلس کتنے کا پروجیکٹ ہے اور اس میں اپارٹمنٹ کے سائزز کیا ہیں ریڈز کیا ہیں لوکیشن کیسی ہے اور یہ ہمارے سی او رانہ دران مدسس آپ کے نام کا پلوٹ اور یہ پروجیکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو عثمان علی بتائیں گے جی جفر بھائی تینکیو آپ نے پہلے جو نا سارا بیفری جو نا بیان کر دی ہے اچھا اس کے اندر جو نا بڑی خوش شاہن بات جو نا وہ یہ ہے کہ بہت سارے کسٹمر کا فریڈ بیک یہ مر رہا تھا کہ پی پی آئیز مارکٹنگ جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹ جو نا مارکٹ میں کر رہے ہیں جن کی مارکٹنگ کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح کی جو نا یعنی کہ پروجیکٹ لے کر رہے ہیں جو اپنا آپ کا آزارتی ہو یعنی کہ جو ہمارے سی او رانا عدران دستی صاحب ہیں وہ آپ نے اپنا پروجیکٹ جو نا بیری ٹون کے اندر لے کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے اون کلائنٹس کے لیے آج جو یہ وش کر رہے تھے تو آج الحمدللہ آن سائیڈ ہم موجود ہیں یہ 11 ایک کمرشل ہے اس پر ہم موجود ہیں امرلڈ ٹاور کے نام سے امرلڈ ٹاور کے نام سے امرلڈ ٹاور کا نام بڑا مشکل ہے تھوڑا ساتھ نہیں اتنا بھی مشکل نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر جو امرلڈ سے جیسی یعنی کہ واضح ہے کہ نایاب پتھر کہنے کہ ہیرا کہہ لیں اور اس طرح اس کی لوگیشن پر ہم موجود ہیں آن سائیڈ بیسیکلی آن سائیڈ آ کے یہ چیزیں بیان کرنا اس میں یہ ہوتا ہے کلائنٹس کے جو کیوریز ہوتی ہیں وہ بہت ساری ہیں یہاں سے سول بہ رہی ہوتی ہیں تو باقی اگر ہم بات کر لیں آپ نے جیسے پوچھا کہ اس کا گرونڈ پر کیا ہے اور اپارٹمنٹ کے سائزز کیا ہے تو اس کے اندر جعفر بھائی جو ہے فور جو ہے وہ شورومز دیے جا رہے ہیں گرونڈ فور کے اوپر ہدھ بیسمنٹ کے ساتھ رہے ہیں ساتھ اس کے جانب اپارٹمنٹ دیے جا رہے ہیں ایک سرگ کی تک ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک فور کے اوپر جہا کو serge aç جہا ہوتی اب آدم انبر روڈ اپارٹمنٹ سائز تھوڑا سا چھوٹے مثلا آنیں دو آپارٹمنٹڈ ایک آично میری درمیان ملک کل میں درمیان میں لیفٹ آ جائیں گی لیفٹ آجیں گے یعنی جو درمیان والا آپ کا جو جو بن رہا ہے اس کی جو وہ اپننگ ہوگی وہ فرنٹ کی طرف ہوگی یعنی علی بلوک کی طرف ہو اس کی اپنی ہو جائے گی لیکن بیک کی طرف یہ نہیں ہوگی اور باقی جو دونوں بن رہے ہیں وہ دونوں کی جو اپنیں کہ دونوں سائڈوں پر ہوں گے دونوں سائیڈوں پر کانڈوں پر کابی سنگی بلوکتالی بلوکتی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں گے یہاں پہ تو لوکیشن اس کی اس طرح سے ہے کہ اس کے فرنٹ سائٹ پہ جو نا ہائی ریز بیلڈنگ نہیں بنے گی کیونکہ علی بلوک کا جو ڈائس ہوگا اس کی کٹنگ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے میپ کے اندر تو آپ کو کمرشل جو ہے وہ لیند دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ اس کا جو سب سب بڑا پینفیٹ ہے پلس پوئنٹ یہ ہے کہ اس کے فرنٹ پہ کسی قسم کی کوئی بیلڈنگ نہیں ہے یعنی علی بلوک کا جو بھی یہ سامنے نظر آئے گا سارا کوشی ہوگا وہ آپ کو یہاں سے بہت یہ آپ دیکھیں گے نا یہ ٹوپ آف ڈہائٹ کہہ سکتے ہیں آپ علی بلوک اگر ہم یہاں پہ اس لوکیشن پہ کھڑے ہوگے دیکھتے ہیں جیسے ہمارے کسٹمر یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کو اس چیز سے بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جو علی بلوک کے ہوسز بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں اس لوکیشن سے ایسے ہی روڈ پہ کھڑے ہوگے ہمیں تھوڑا سی ڈاؤن نظر آتے ہیں یعنی کہ ٹوپ آف ڈہائٹ کے لیے ریٹس اگر گراؤنڈ کا ریٹ لیں تو ریٹ کیا ریٹس کو دیکھیں آپ کو پچپن ازار پرس کر فٹ کر جانو ریٹس یہاں پہ ملے گی گراؤنڈ کا یعنی اس میں بیسمنٹ بھی شامل ہے اچھا ریٹ ٹھیک ہے یعنی میں نے دیکھا کہ جو میڈوے میں تھا ریٹ وہ پچپن تک بہن چاہتا ہے اپارٹمنٹ کے ریٹس اپارٹمنٹ کے ریٹس اس طرح سے ہیں کہ فرس سیکنڈ فلور کے جو ہیں وہ ٹیلز تھوزنڈ ہے اور اوپر جو فلوز ہیں ان کے جو ہیں وہ ٹھوزنڈ پس پر پیٹ کرے ہیں اچھا یہ اگر ہم کمپیر کریں ہمارے نزید ترین اور بھی پروجیکٹ ہیں جو لانچ ہوئے تھوڑا سا ریٹ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ جسٹی فائی کریں تھوڑا سا ریٹ زیادہ نہیں ہے کس طرح جسٹی فائی کریں اگر آپ دیکھیں گے نا یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں لوکیشن پہ ڈیبینڈ کرتا ہے بیریہ کے اندر اگر آپ کسی بھی بات کر لیں کمیشل پلوٹ کی ویلیو جو انا ہر پانچ پلوٹ چھوڑ کے چھٹے پلوٹ دوسرے پلوٹ کی ویلیو جو چینج ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ پلوٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے اور دوسرا کنسکشن کو دیکھتے ہیں ڈالر کی کیمہ کو دیکھتے ہیں سٹیل اور کنسکشن کی جو ریٹس ہیں کافی ابھی اپریشیٹ ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اگر ہم اس کے دیکھیں چیزیں ہیں اپروچ کو بھی دیکھیں یہاں پہ اس لکیشن کی تو ہم ازی دکس ہے جیسے ہم میں جناس سے ٹرےول کرتے ہیں تو آن ورڈ ہم لندن بج کی طرف موووگی لندن بج سے گر ہم آن ورڈ آگے کی طرف آئیں گووو کو بھی ملتے ہیں ایونیو سیونٹی سیونٹی ساب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ساتھ ہی ایونیو سیونٹی ملے کہ یہ ایونیو فیفٹین ہے ایونیو فیفٹین کے اوپر یہ پلوٹ ایٹی سکس ہے اور دو سو چھاسٹھ گرز کا یہ پلوٹ ہے جس کے اوپر یہ کنسکشن ہونے جا رہی ہے ٹائم فریم کے کر جیفر بھئی یہاں پہ بات کریں گے تو سوائل ٹیسنگ وغیرہ یا ڈیگنگ وغیرہ وہ آپ کا جو ہنا ابھی دن ون مند کہہ لیں تو انشاءاللہ ایت کے بعد کہہ لیں یہ اس سے پہلے بھی میسے ممکن ہے کہ اس سے پہلے پہلے جانس کا سارا یہ پاسٹ جانس کمپلیٹ کر دیا جائے بہت شکریہ جی جی آپ نے ناظرین دیکھا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی ویڈیو آپ کو ملے گی انشاءاللہ اس پہ اور بھی بہت ساری ویڈیو جو ہوں گی ڈیلی بیسز پہ آپ کو ملیں گی سائزز وغیرہ یعنی اس پہ تین اگر اپارٹمنٹ بڑھ رہے ہیں تو تین اور ٹو بیڈ ہیں درمیان کا جو چھوٹے ہیں دونوں باقی سائیڈوں کے جو دونوں ہیں برابر ہیں ٹو سائیڈ وہ اوپن بن جائے گا درمیان والا ایک سائیڈ علی بلوک کی طرف اوپننگ علی بلوک کی طرف کسی قسم کی کوئی بیلڈنگ نہیں ہے اس کے سامنے وہ ویو بلکل کلیر ہے ماشاءاللہ سے باقی شو روم کے ریٹ پچپن ہزار پر سکر فیٹ اور اوپر اپارٹمنٹ کے ریٹ بھی سارا کوش ہم نے آپ کو بتا دیئے اس کی بوکیں کے حوالے سے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں تینکیو ویڈی مجھے